رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پان نہائی ترین والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاست اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زبنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے ہر بچے کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے تو سکول پڑھنا تعلیم حاصل کرنا اس لیے آپ نے ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو بھی سماریں لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کا راستے کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے کیونکہ ہزاروں میل کا لمبا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے اور فاصلہ طے کرنے کے لیے قدم روز اٹھانے پڑتے ہیں تو پیارے بچوں آپ کیسے یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہو خواب دیکھو پلان بناو اور عمل کرنا شروع کر دو بڑے خواب دیکھو بڑا سوچو انشاءاللہ بہت بڑے چیزیں حاصل کروگے ایک مقولہ ہے کہ جب مجھے کوئی بتاتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں ساتھ کی بتائی ہوئی بات یاد رہتی ہے لیکن جب کام خود کرتا ہوں تو سیکھ جاتا ہوں تو اصل میں ہر جو اچھی بات ہے وہ سیکھنے سے پکی ہوتی ہے تو پیارے بچوں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے علم حاصل کریں محنت کریں روز کا روز سبق حاصل یاد کریں خلوص سے اللہ کے لیے سچا عرضی اختیار کریں ہر ایک سے تمیز سے بولیں بھلائی کی بات کریں سچ کی بات کریں اور اپنے اندر سے سستی دھوکہ حسد انا غرور یہ ساری چیزیں نکال دیں یہ دل کی بیماریاں ہیں اور یہ جسم کو بھی خراب کرتی ہیں تو آئیں آج ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں یہ ہے کلاک یہاں جو فانکس ہیں ان کو دومیں بھی لکھا رہا ہے کلاک جب کٹھا پڑیں گے کلاک کو اردو میں گھڑی کہتے ہیں کار 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 کو اردو میں گاڑی بھی کہتے ہیں کار بھی کہتے ہیں کار 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 یہ کیا ہے د او دور دور کہتے ہیں اردو میں دروازے کو د ا ر دور تو آپ جو ہیں فانکس کے ساتھ سپیلنگ لکھیں تو پھر آپ کو بھولے گا نہیں اب یہ کیا ہے بتائیں شابش یہ ہے دور دور کہتے ہیں دروازے کو اب آپ نے ہم نے تین چیزیں پڑی کلاک کار اور دور اب آپ دیکھیں کہ یہ تصویر کے ساتھ تین آپشنز دی ہوئی ہیں ایک دو تین ان میں سے کون سے سپیلنگ جو ہیں وہ اس تصویر کے ساتھ جاتے ہیں دور کون سے سپیلنگ اس تصویر کے ساتھ جاتے ہیں اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اپنی کاپی پہ یہ سپیلنگ لکھیں اور پھر اس کے بعد آگے چیک کریں شاباش تو یہ جائے گا یہ ہے د اور دور تو دور کو اگر آپ چار لائنوں کی کاپی پہ لکھیں تو سیدھی لائن لکھا کے ہاف سرکل بناتے ہیں تو ڈی بن جاتا ہے پھر ڈبل او آر ڈور ڈور اٹھو میں کہتے ہیں دروازے کو تو آپ اپنی ساتھ ساتھ لکھنے کی پریکٹس بھی کریں اوپر والی تین لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے ایک دو لائنوں میں سیدھی لائن لکھائیں آدھا سرکل بنائیں اور پھر دویچ والی میں اگر یہ ہے ہیٹ ہ ہ ٹ اس کو کٹھا پڑیں گے تو ہیٹ ہیٹ کو اٹھو میں بھی ہیٹ کہتے ہیں آرے باہر نکل ہوتے ہیں ہیٹ کہلاتا ہے پھر ہے شوز 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 جو ہے ایس ایٹ جو ہے وہ شیم کی آواز نکالتا ہے تو ش او ایس شوز شوز کہتے ہیں اردو میں جوتے کو تو ش یہ ہم نے دو لفظ مل کے شیم کی ساؤنگ بناتے ہیں ایس ایٹ ش اور او اوز جب ہم کٹھا لکھیں گے تو بن جائے گا شوز شوز کو اردو میں جوتے کہتے ہیں اب یہ شرٹ وہی آگیا ش ای آپ کو پتہ ہے کہ ای روٹ اس کو جب کٹھا پڑیں گے تو یہ بن جائے گا شرٹ شرٹ کو اردو میں میں شرٹ کہتے ہیں کمیز بھی کہتے ہیں شرٹ شرٹ اب یہ کیا ہے ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں یہ ہے ہیٹ ہیٹ کو سر پہ پہنتے ہیں ہیٹ اب آپ نے دیکھنا ہے یہ تین سپیلنگ کی آپشنز لکھے ہوئی ہیں ایک دو تین آپ نے دیکھنا ہے کہ ہیٹ کے ساتھ کون سے سپیلنگ جاتے ہیں شاباش یہ کپی پینسل پہ لکھیں ہیٹ ہم نے دیکھا تھا ہا کو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنی کپی پہ وہ سپیلنگ لکھیں اس کے بعد آگے سے پھر ویڈیو دیکھیں شاباش اس میں ہا ہا ہیٹ جو ہے یہ والے سپیلنگ جاتے ہیں اس کو اگر آپ چار لائنوں پہ لکھیں گے تو پہلی تین لائنوں میں میں سے ایک سی بھی لائن لگائیں اور اس کے بعد پھر ہا لکھیں پھر آ لکھیں اور پھر ٹا لکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہے یہ بن جائے گا ہیٹ ہیٹ اور پیارے بچے امید ہے کہ آپ محنت کریں گے علم حاصل کرنے کے لئے خلوص پیدا کریں گے اپنے اندر آجی سچ کا رستہ اختیار کریں گے اور اپنے اندر سے سستی دھوکہ حسد پروت دوسروں کو تکلیف دینا یہ بری آتے نکالیں گے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا بات بھولئے گا